اسلام علیکم میں ہوں ماہین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماہین علی یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنے کی جن میں مرانے جا رہے ہیں اسپیشل بیف بریانی تو بہت آسان ریسپی لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگوں کو بری ریسپی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو بریانی کیسی لگی تو چلی چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو یہاں پتی لیم میں نے آدھے کپ کے قریب آئل لیا ہے اور اس میں ایک بڑی پیاز باریک کاٹی ہوئی ہے میں نے وہ شامل کر دی اور اب ہم پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں میری پیاز گولڈن براؤن ہوت گئی ہے اور اب میں آدھی پیاز جو ہے بریانی کی جب دم دیں گے اس وقت ڈالیں گے تو میں آدھی پیاز نکال لوں گی اور آدھی کورن میں رہنے دوں گی تو یہ دیکھیں آدھی پیاز میں نے نکال لیا اب ہم اس میں گرم مسائلہ ایٹ کریں گے ایک بڑا چمچ بھر کے ہم نے ریرہ لیا ہے دو سے تین عدد الائچ لیا ہے چھوٹی آٹھ سے دس عدد کالی میٹ چلیا ہے اور چار سے پانچ عدد لانگ لیا ہے ایک بڑی الائچی ایک دارچینی دو تیز پات کے پتے اور تھوڑی سی جائفل اور تھوڑی جوے تریلی ہے اور اسی کے ساتھ میں ایٹ کر لوں گی گوست آدھا کلو کے قریب میں نے یہاں گوست لیا ہے اور اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں گوست کو بھونتے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک بڑا چمچ لسن اور ایک بڑا چمچ عدد رکھا اور اسے دو منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارا گوست اچھے سے بھون گیا ہے گوست کی سمیل یعنی کتم ہو گئی ہے کافی حد تک تو اب اسی کے ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گی دو بڑے بڑے ٹیماتر ہیں ان کی میں نے پیوری بنا کر رکھی تھی تو یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو تھوڑا اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے پیوری ہماری مکس ہو گئی ہے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایک بڑا کپ یعنی ایک بڑا گلاس یعنی ایک لیٹر کے قریب پانی اور اسے آدھے گھنٹے لکھ ہم دم دے دیں گے تاکہ ہمارا گوست گل جائے تو یہ دیکھیں یہاں آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور گوست ہمارا تقریباً گل چکا ہے تو اب ہم اس اچھے سے بھون لیٹیں اور اسے اک ساتھ ہم اسی میں ایٹ کریں گے کچھ مسالے جو کہ کچھ ہیوں ہیں ایک بڑی چمанич لوچ поряд mixer لائے ایک بڑا چمچ ہم نے کشمیری лес پاورڈل جی ایک چمچ ہ organic zwei چمچ ڈھنیا پاورڈر ایک چمچ کہ Aku troisième پوچس سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہمیں اچھے سے بھونیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ایک سے دو چمت سے قریب ہم نے دھنیا باریک کٹا ہوا اور اب میں نے یہاں لیا ہے ایک کب دھائی پھنٹا ہوا تو یہ دیکھیں اچھے سے پھینٹ کے آپ نے دھائی شامل کرنا ہے اور اسے اب ہم اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں اچھا سا گوش بھون گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس لنبو کر رہا سو تو آپ وہ ایڈ کریں دو چمت میرے پاس یہ آلو بکھا رہے ہیں تو میں یہاں وہ ایڈ کروں گی بریانی میں آلو بکھا رہے کچھ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اسے اچھے سے بھونیں گے پانچ دس منٹ تک تو یہ دیکھیں گوش ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ تک دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور گوش بھی ہمارا گل چکا ہے اچھے سے اور کورمہ ہمارا بہت مزدار ریڈی ہو چکا ہے تو اب یہاں دوسرا پتی لیں گے اور جو ہمارا کورمہ کوئلت ہے چھنڈا ہونے کے بعد ہم وہ استعمال کریں گے دم کے لیے اور یہاں میں نے چاول اُبال کے رکھے ہوئے تھے تو دو کپ کے قریب اگر آپ لوگ نے میری چاول کی ریسیپی نہیں دیکھئے تو میں آپ لوگ اس کا لنک دسکرپشن باکس میں سینڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں اچھے سے کھلے کھلے چاول ہمارے تو آدھے چاول میں نے تہے کے نیچے رکھ دیے اور باقی اب ہم اس کے اوپر کورمہ اپنا شامل کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہم چاولوں کے اوپر کورمہ اچھے سے پھیلا لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس میں کورمہ پھیلا لیا ہے اور اب اسی کے ساتھ میں نے اس میں دھنیا جو کٹا ہوا تھا تھوڑا سا وہ اور جو ہم نے آدھی پیاس تلی ہوئی بچائی تھی تھوڑی سی ہم اس پر وہ ڈال لیں گے اور دوبارہ سے اب ہم اس میں چاول کریں گے جو ہمارے بچے ہوئے اب دھنیا شامل کریں گے اور جو ہماری باقی بچی ہوئی پیاس تلی ہوئی اب ہم اس میں وہ شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ جو بریانی مسالہ تھا میں اب وہ ایٹ کروں گی ایک چمر سے کریں اور اب ہم زردے کا رنگ ایٹ کریں گے اس میں اور اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ایک سے دو کترے کے شامل کریں گے اور پندرہ منٹ تک ہم بریانی کو اچھے سے دھم دے دیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور بریانی ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے مزے دار اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ چاولوں میں اچھے سے ہمارا مکس ہو جائے اور اچھا سا کلر آ جائے تو یہ دیکھئے اب ہم اسے سرف کریں گے اپنی ٹرے میں تو یہ دیکھئے مزے دار بیف بریانی تیارے اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اوکی اللہ حافظ